بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں پی ٹی آئی کے مزید ارتالی سرکان کے استیفے منظور اسلام آباد سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید ارتالی سرکان کے استیفے منظور کر لیے ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف نے پی ٹی آئی کے مزید ارتالی سرکان کے استیفے منظور کیے ذرائع کا کہنا ہے کہ استیفے سپیکر قومی اسمبلی نے چند دن قبل منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کو اصال کیے تھے ذرائع کے مطابق سپیکر نے ترتالی سرکان کے استیفے منظوری کے سمری الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی جو الیکشن کمیشن کو مصول بھی ہو گئی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اب صرف منحرف ارکان ہی باقی بچے ہیں سپیکر نے استیفے بائیس جنوری کو ہی منظور کیے دوسری جانب قومی اسمبلی کا ذرائع کا بتانا ہے کہ سپیکر نے بائیس جنوری کو باقی ترتالی سرکان کے استیفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیئے تھے اس لیے تئیس جنوری کو ایمیل اور ویٹس ایپ خلاف ذابطہ تھی استیفے بائیس جنوری کو منظور کیے گئے تھے اس لیے تئیس جنوری کو واپسی کے درخواستے غیر محصر تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ بائیس جنوری کو ازد کیسر اور فواد چہدرین میڈیا ٹاک میں باقی ارکین کے استیفے منظور نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا اب تک کن ارکان کے استیفے منظور ہوئے یاد رہے کہ چند روز قبل بھی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزشرف نے پاکستان طریق انصاف کے چونتیس ارکین قومی اسمبلی اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے استیفے منظور کیے تھے اب مزید در تالیس استیفے کی منظوری کے بعد مجموعی طور پر پاکستان طریق انصاف کے ایک سو بائیس اور شیخ رشید کا ایک استیفہ ملا کر ایک سو تئیس ارکین کے استیفے منظور ہو چکے ہیں فواد کہتے ہیں اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہماری واقسی کا مقصد راجہ ریاض کو ہٹانا تھا اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما فواد چہدری نے پارٹی آرکان کے مسید استیفے منظور کیا جانے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ سپیکر نے راجہ ریاض کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا ٹریٹر پر جاری بیان میں فواد چہدری نے کہا کہ محدود تعداد میں اسمبلی جانے کا مقصد راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ کرنا تھا اس قومی اسمبلی کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں کہ اس میں واپس آئیں انہوں نے کہا کہ اس وقت شہباز حکومت 172 لوگوں کی حمایت کھو چکی ہے امپورٹڈ وزیراعظم حکومت بچانے کے لیے لوٹو پر انحصار کر رہی ہیں جبکہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے سپیکر کے اقدامات کے نتیجے میں چالیس افیصد نشستیں خالی ہو چکی ہیں فواد چہدری کا کہنا تھا کہ ملک انتخابات کے مزید قریب آ گیا اس بہران کا واحد حلقوں میں انتخابات ہیں حکومت کتنا عرصہ عوام سے قطرائے گی آخر فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے اور فیصلہ ووٹ سے ہوگا کراچی کے مختلف علاقوں میں چوبس گھنٹوں بعد آنے والی بچلی پھر غائب شہر قائد کے مختلف علاقوں میں چوبس گھنٹے بعد آنے والی بچلی ایک مرتبہ پھر غائب ہو گئی تفصیلات کے مطابق بچلی بحالی کے بعد گلستان جوہر بلوک آٹھ میں ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ ہوئی اس کے علاوہ کشمیر کالونی اکتر کالونی سمیت بی اے سی ایچ اور گارڈن کے علاقوں میں بھی بچلی کی فرہمی معتل ہے ادھر ملیر مارڈل کالونی رفای عام الفلا سوسائٹی میں بچلی ایک بار پھر غائب ہو گئی کشمیر کالونی اکتر کالونی یاسین آباد گلشن شمیم لانڈیک اور ام آباد میں بچلی معتل لیاقت آباد سی ون ایڈیا میں چوبس گھنٹے بعد بھی بچلی بحال نہ ہو سکی شہر کے جن علاقوں میں بچلی معتل ہے ان میں نارت نازم آباد گلشن اکبال کے مختلف علاقوں سمیت فیڈرل بھی ایڈیا کے چند بلوکس آئی آئی چاند ریگر روڈ تارک روڈ خرادر سمیت اطراف کے علاقے شامل ہیں دوسری جانے وزارت طوانائی نے ملک بھر کے تمام گرڈ سٹیشن پر بچلی بحال کرنے کا دعویٰ کیا وزارت طوانائی کے مطابق ملک بھر میں انٹی ڈی سی کے گیارہ بارہ گرڈ سٹیشن پر بچلی بحال کر دی گئی جبکہ بچلی کی موجودہ پیداوار 9704 میگا وٹ ہے بچلی کا نظام مکمل بحال کر دیا آئندہ 48 گھنٹے بچلی کی کمی رہے گی اسلام آباد میں وفاقی وزارت طوانائی خورم دستگیر نے کہا کہ ملک بھر میں بچلی کا نظام مکمل طور پر بحال کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خورم دستگیر نے کہا کہ ملک میں انٹی ڈی سی کے گیارہ بارہ گرڈ سٹیشنز جن کو بحال کر دیا گیا جس کے بعد ملک بھر میں بچلی کا نظام مکمل بحال کر دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز صبح ساڑھے سات بجے تک نیکی خرابی ہوئی جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا وزیر طوانائی کا کہنا ہے کہ جوہری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں 24 سے 48 گھنٹے چاہیے جبکہ کوئلے کے پلانٹ کو بھی 48 گھنٹے چلانے کیلئے درکار ہوتے ہیں اس لئے اگلے 48 گھنٹوں میں ملک میں بچلی کی کمی رہے گی جس وجہ سے اگلے 48 گھنٹوں میں ملک میں لوڈ شیڈنگ رہے گی پرسوں تک سب کچھ بحال ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ملک کا ترسیلی نظام محفوظ رہا ہے بچلی کے کارخانے چلانے کیلئے وافر مختار میں تیل موجود ہے خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے اور تفتیش کرنی ہے کیا ہمارے سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گے البتہ انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کے امکان کم ہیں وزیراعظم نے تین نکنی انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی مصدق ملک کریں گے اسمان انور نے آئی جی پنجاب تائنات لاہور میں حکومت نے اسمان انور کو نیا آئی جی پنجاب تائنات کر دیا اسمان انور کو پنجاب پولیس کا نیا انسپیکٹر جنرل آئی جی تائنات کیا گیا اور کبھی ناٹوچے نے ان کی تائناتی کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا واضح رہے کہ گزشتہ روز کیپٹل سٹی پولیس آفیسر سی سی پی او لاہور گلام محمود ڈوگر کا تباتلہ کر دیا گیا اور انہیں ایس این جی اے ڈی ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ بلال صدیق کمیانہ کو سی سی پی او لاہور تائنات کر دیا گیا اب تک لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے NK News